لن آرمی کا تیس سال سیوہ دینے کے بعد میں سویدار للن آرمی کا تیس سال سیوہ دینے کے بعد دیش کے لیے سیوہ دیا اور اب پندر بیس سال جو بچا ہے وہ ہم سو سائٹی میں دینا چاہتے ہیں اور سو سائٹی میں دینے کا یہی ہم کو ایک اتنم راستہ ملا کہ اس گھنے مطلب ایسا راستہ چانک والا ایسا راستہ ہم کو کہیں نہیں ملا ہم بہت سارے پارٹی کو دیکھیں ہیں سب سے ہاتھ ملا ہے ہاتھ ملا کے ہم چھوڑتی ہیں کئی ہم رکے نہیں ہم کو صحیح پلیٹ فارم آہی تک ملا نہیں اور صحیح پلیٹ فارم جہاں ملا ہے وہاں ہم آ کے رکے ہیں اور ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہاں سے نئی بھارت کو پرسکرٹ 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 پلویت کرنے کے لیے we are supporting to you sir we are supporting to you every step we are always with you راجستان کا تیویروں کی پھومی اور وانگے ویر دھنا تل آپ کا انتظار کرنیے پردکسے کرنیے آئیے آگے بڑھیں سنگست کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہنڈی بھوڑی بھوڑی بھوڑنڈر اور میں آپ کو بتانے جاتا ہے آٹھ اپنے دو آزار پایس کو ڈلی میں جو پالی میں پولیس کی جسر ہے وہاں پر بھگر سنگھ کا میں نے پروگرام کہتا وہاں پر اس ویڈی سیٹی لی کہ دورہ ہمارا سنبھنڈ کیا گیا تھا ہم نے پورا تیز کے سینکوں کو جو سنبھنڈ کے کرگم کیا گیا تھا وہاں پر ہم لوگوں نے وہاں پر تو ہم سمی سمی پر کرتے رہے ہیں لیکن یہ ایک پیسا پلیس پر ملا ہمارے کو تو کی اس میں پڑکنٹی دکھیں گے اس میں چوچتہ کرے گا اس کے سامنے نظر ہے آگاز کے سامنے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے سے ہمارے سے سن بند دن دا تھا چھات کچھ لے کہ کچھ نہیں جائیں گے چھو کچھ رہ جائیں گی ہماری یادے رہ جائیں گے تو ہم ہمارے پورا تیز نے کچھ کیا اس کا پتی بول آج ہم بھوگ رہے ہیں آپ آنند لے رہے ہیں اور ہمارے ہم جو قرم کریں گے ہمارے پورا تیز نے کچھ کیا یہ ہمارے پورا تیز نے کچھ کیا اور ہم ہم سبھی کہ کندر سے کندر ملا کے ہم کام کریں گے بیشور کا کام کریں گے سیم بڑا تیز نے کام کریں گے اور ہمارے پورتہ صاحب ہے وہ بہت مہال بیچارک ہے مہال ہستی ہے کہ انہوں نے کولیس دیوارٹ میں کچھ دانے کے لئے پیلت کرتے ہیں تو انہیں کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں ہے جاتا کچھ بھی بہت مدر بہت مدر مینا جی سبیدار صاحب سبیدار صاحب صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے انگریجوں کو خدرنے کے لئے ہمارے کرانتکاریوں نے آواز اٹھایا تھا کبھی کیا آپ نہیں لگتا اس پینل پر وہی آواز ہے وہی چندسے کر کی آواز وہی بسم اللہ خاک کی آواز نہیں لگتا بھگت سنگھ بولنا ہے یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے نیتا جی سبیدار صاحب بولنا ہے آپ نے یہ کرانتکاری مرے نہیں ہیں ہمار ہیں اور آپ کے اندر آ کر کے ان کی آتمایں جو دکھی ہیں جو بلک رہی ہیں جن کی آتماوں کو ابھی تک سامتی نہیں ملا ہے کیونکہ دیت کو آجاد کرنے کے لئے انہوں نے اپنے قربانی تم نیتاؤں کو تشت نیتاؤں کو یا بھارتیوں کے ساتھ دربیوہار کرنے کے لئے انہوں نے بلدان نہیں کیا تھا اتنے ان کی آتمایں آپ کے اندر گھسیں گی اور گھس کر کے یہی للن صاحب کے اندر چند سکھر کی آتما آگئی یہی ہمارے میڑا صاحب کے اندر بھگست سنگھ کی آتمایں آگئی یہ پھڑکائیں گی اور ان آتماوں نے جب سات سمندر پار انگریجوں کو بھی دیا تو ان کالے انگریجوں کی اوقات کیا ہے جو یہ رہ سکیں ہمارے سر کہتے ہیں نو دن میں مہا پریبطل میں کر سکتا ہوں اتنی بڑا موڈل ہے آپ کے پاس بس ضرورت ہے ہم سب کو اس موڈل کو ساتھاتکار کرنے کے لئے ساتھاتکار کرنے کے لئے اور نیچی طور سے آج تو پینل پر بہت گرمی آگئی اتنی گرمی تو میں کبھی ان جو یہ میڈیا چلتی ان میں نہیں ہے ان کے اندر کوئی چیت نہیں ہے آپ کے اندر راشت کی پرتی اتنی آگ یہ آگ لگے گی یہ سری مہتنی چلتی گھٹ جی پورا آگ لگا دیں گے ایک دیس کے اندر جو لاکھوں بھیر سہی قربان ہوئے ان کی سبھی آتوائیں بھارت کے جنبانس کو چپور دیں گی بھارت کے ان لوگوں آپراد مکت بھارت میسن کے جبتنے بھی چند گھٹ ہیں ان کے اندر پرویز کریں گی اور پرویز کر کے ان کالے انگریجوں کے پچھتر سالوں کے کالے کرتوتوں کی پیناس کر کے ان کو سجا بھی دیں گی نچی طور سے نچی طور سے یہ وقت آ چکا